سبر کرنے والے اور سبر کی دعوت دینے والے یہ چار خوبیاں ایمان والے کے اندر ہوتی ہیں ایمان والا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کا یقین ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عامال سالحہ کرنے والا ہوتا ہے اچھے عامال کرنے والا ہوتا ہے اور اچھا عمل وہی ہوگا کہ جس عمل کے اوپر جس کام پر جس فعل پر رحمت عد و عالم حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ثبت ہوگی وہ عمل جس عمل کو شریعت کی نظر کے اندر مستحسن قرار دیا گیا ہو جو عمل اللہ کے نریعہ علیہ السلام سے ثابت ہو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو وہی عامال اللہ رب العالمین کی حق القیامت کے دین قبول ہوں گے اور انہی عامال پر اللہ رب العالمین اچھے نتائج اور اچھا سمرہ عطا فرمائیں گے تو فرمایا سبر کرنے والے حق کی فہمائش کرنے والے حق پر چلنے والے حق کی ترہید درنے والے اچھے عامال کرنے والے جو ہمیں عطا کی ہے یہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی امانت ہے اگر امانت نہ ہوتی تو ہم اپنے جسمانی آزا میں سے جس عزو کو جہاں چاہتے استعمال کر لیتے قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حالانکہ آزائی جسمانی دوسرے بھی ہیں لیکن تین عزو کا اللہ رب العالمین نے یہاں خاص طور سے تذکرہ فرمایا کہ بے شک کان اور آنکھیں اور دل کل قیامت کے دن ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا آنکھ کا استعمال کہاں ہوا تھا دل کے اندر کیا کیا خیالات آئے کن کن لوگوں کے بارے میں کیا کیا تمہارے ارادے تھے کیا کیا تمہاری نیت ہی تھی اور کیا کیا تم جو ہب بلاند دوسروں کو نیچہ تکھانے کے لیے بنایا کرتے تھے سوال کیا جائے گا اور آنکھ کا کہاں استعمال ہوا سب سوال کیا جائے گا معلوم ہوا کہ جسم کا ایک ایک عزم اللہ رب العالمین کے ہمارے پاس امانت ہے اور جب تا ہم دنیا میں زندہ رہیں گے یہ اس جسم کا صحیح استعمال کیا جائے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے تمام سامعین کو عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم آخرت کا ہمیں استحضار نصیب ہو جائے اور دنیا کی اس مختصر سے زندگی کو ہم آخرت کی تیاری میں لگا دے میرے بھائیوں قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آخرت کا ذکر فرمایا فرمایا یہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی یہ زمین کے جس حصے پر آپ نے میں میں دنیا کے کسی بھی انسان نے نیک عمل کیا ہوگا زمین کا القیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے گواہ بن کر پیش ہوگی کہ بارے الہہ آپ کے فلاں بندے نے فلاں نیک کام فلاں حصے پر کیا تھا اور جس میں اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے جس میں زمین کی جس حصے پر جو گناہ کیا ہوگا جو نافرمانی کی ہوگی جو کرتوک کیا ہوں گے جو برائی کی ہوگی جو جیسا کام کیا ہوگا کل قیامت کے دن زمین اللہ رب العالمین کے سامنے خبریں بیان کرے گی بیان ناربہ کا احالہا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا حکم زمین کو ملے گا اور زمین بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے زمین پر کائنات کے ذرے ذرے پر صرف رب زلجلال کا حکم چلتا ہے کل قیامت کے دن زمین کو جب حکم دیا جائے گا بتا کس نے کس جگہ کیسا کون سا عمل کیا تھا تو زمین کل قیامت کے دن خبریں بیان کرے گی اس لیے ہمیں ہر موقع پر ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے اللہ رب العالمین کی اس درتی پر جو کل قیامت کے دن گواہ بنا کر پیش کی جائے گی ویسے قرآن حکیم پر آپ نظر ڈالیں گے تو چار جگہ ذکر آتا ہے کہ چار چیزیں کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گوائیوں پیش کریں گی چار چیزوں میں گوائی ہوگی انسان کے خلاف کہ یہ کیا کیا کرتا تھا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ الصَّفَّةَ لَقَدْ جِیتُمُونَا كَمَا فُرَادَ خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ذُحُودِكُمْ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے بیانا فرمایا اور آگے فرمایا وَبُوضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَةَ نَامَا لِهَا ذِلْكِتَابِ کہ جب کل قیامت کے دن عمال نامہ کو سامنے دایا جائے گا اور انسان کہے گا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَةَ نَامَا لِهَا ذِلْكِتَابِ کہ کل وہ قیامت کے جن کہیں گے ہائے ہائے کیا ہو گیا ہم نے کیا کر دیا ہم تو سمیتے تھے کہ ہم جو کرتے چلے آ رہے تھے یا کرتے چلے جائیں گے کوئی اس کی باز پرس کرنے والا نہیں ہے کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں آج یہ کیا ہو گیا مَا لِهَا ذِلْكِتَابِ لَا يُبَادِيُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَحَا کہ اس نام عامال میں ہر وہ چیز موجود ہے جو میں نے چھوٹا سا عمل کیا تھا یا مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی تھی یا بڑا عمل ہوا تھا وہ سب اس کے اندر موجود ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِرًا خرمائے اللہ رب العالمین نے جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا وہ سب موجود پائے گا